موسیقی 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 پبی میڈم ملیحہ سہر کی نگرانی میں گورنمنٹ گرس ہائی سکول امانکورت تحصیل پبی میں کلی کچھری کا انکارت کیا گیا ہے جس میں اہلِ علاقہ کی قصید تعداد نے شرکت کر کے اپنے مسائل و شکایت زلہ اور تحصیل کے افسران کے سامنے پیش کیے اسیسٹن کمیشنر پبی نے عوامی مسائل سنے اور کچھ شکایت ان کے موقع پر حل کیے اور باقی محسوس مدد میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور مطالعہ مطالعہ کے افسران کو ان کی فوری حل کرنے کی ہدایت جاری کیے کلی کچھری میں ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر پبی توسی پر امان نے کہا کہ غریب عوام کا مسائل حل کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور ہم نے کچھ مسائل ان کے دہلیس پر حل کی اور انشاءاللہ ہم بیٹے ہیں عوام کی حدمت کے لئے ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر پبی آج ہم نے امانکورٹ میں کلی کچھری کا انعقاد کیا تھا یہاں پر ہم نے کچھ ایسے مسائل تھے جو ہم نے عوام کو ان کی دہلیس پر حل کر دی ہیں جیسے ڈو میسائل اور جو تحصیل کے لیول پر جو ایشوز تھے وہ ہم نے انڈا سپارٹ حل کر دی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کوئی ایسے میجر ایشوز ریپورٹ ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے افسرے بالوں کو ریپورٹ کر دی اس موقع پر تحصیل دار پبی محکم ایسی انڈاوی اور دیگر سرکاری اداروں کے نوائندے اور میڈیا کے نوائندگار نے شرکت کی تیسینو لبرار انین نیوز نو شہرہ وزیراعلا بلوچستان میر عبدالکردوس بزن چوئی صوبائی وزیر خوراک انجینئر زمرک خان اچکزئی سیکرٹی خوراک محمد آیاز مندخیر کی خصوصی ہدایات پر نصیر آباد کی عوام کو سستے داموں میں آٹے کی پرامی شروع کر دی گئی ہے اس سلسلے میں الساب مینی فلور میل کے جانب سے ڈیرہ مراد جمالی شہر کے مختلف پوائنٹس ٹائم کر دیے گئے ہیں جہاں بیس کلو آٹے کا تھیلہ چودہ سو اکتر روپے میں فروک کیا جا رہا ہے تحصیل دار ڈیرہ مراد جمالی کامران رئیسانی اسسٹن ڈریکٹر فورڈ نصیر آباد شاکر اسحاک نے سستے آٹے کی پرامی کا افتتاح کیا عوامی حلقوں نے حکومت بلوچستان کے اس اقدام کو سراہا ہے تحصیل دار ڈیرہ مراد جمالی میر کامران رئیسانی اسسٹن ڈریکٹر فورڈ نصیر آباد شاکر اسحاک نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو مہنگائی کے سبب رلیف فراہم کرنے کے لیے آٹا پیکج کے نصیر آباد میں سستے آٹے فروک کرنے کے لیے پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں جہاں پر عوام سستے داموں آٹے کی خریداری کو یقینی بنا رہے ہیں خیبر پخت امخان کے معاونے خصوصی برائی جیل خانہ جات شفی اللہ نے منگل کے روز کوہارڈ جیل کا دورہ کیا اس موقع پر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات عبدالحمید بھی ان کے حمراہ موجود تھے سپریڈنٹ جیل کوہارڈ عبدالباری اور ڈیپریٹ سپریڈنٹ محمد ایوب نے معاونے خصوصی کا استقبال کیا پولیس کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمانوں کو سلامی پیش کی سپریڈنٹ کوہارڈ جیل نے پریفنگ دی اور جیل کو درپیش مسائل کے بارے میں معاونے خصوصی کو آگاہ کیا جن کو معاونے خصوصی نے ترجیحی بنیادوں پر جلد جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی معاونے خصوصی نے جیل کے مختلف بار کو کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات چیک کیے انہوں نے قیدیوں سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور ان کو جلد جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی سیالکورٹ ویسٹ منجمنٹ کمیٹی کے ملازمین اور آفیسرز کی اچھی کارکردگی پر حوصلہ فضائی کے لیے انوار کلب سیالکورٹ میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں زونل انچارج سپروائزر اور سینٹری ورکرز اور درائیورز کی اچھی کارکردگی پر ان میں انعامات تقسیم کیے گئے اور مزید اتنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی تحقید کی گئی اور آئندہ بھی ایک ماہ کے بعد زونل انچارج سپروائزر اور سینٹری ورکرز اور درائیورز کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انعامات دیے جائیں گے اور شہر سیالکورٹ کو ساف ستھرا رکھنے میں ہر قسم کے ممکن نقدامات کیے جائیں گے اور آخر میں شجرکاری اور دعا بھی کی گئی تقریب سے عثمان ڈار اے ڈی سیز شاہد اقبال اور دیگر نے خطاب کیا اور ورکرز کی کارکردگی کو سراحہ ننکانہ صاحب میں نئی تائنات ہونے والے ڈسٹرک پولیس آفیسر سردار موارہن خان نے اپنے عہدے کا چار سنبھار لیا ڈی پیو دفتر آمد پر زلی پولیس کے چاکو چوبندستے نے ڈسٹرک پولیس آفیسر کو سلامی پیش کی جبکہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مسعود بھٹی نے پھولوں کا دستہ پیش کیا اور خوش آمدید کہا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نئی تائنات ہونے والے ڈی پیو سردار موارہن خان کا کہنا ہے کہ عوامی جانو مال کا تحافظ اور سماج دشمن اناثر کا خاتمہ میری اولین ترجی ہوگی ننکانہ پولیس کی ویل فیر اور مسالی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لاؤں گا آر پیو سرگودہ محمد ازر اکرم کی ہدایت پر ڈی پیو بھکر کیپٹن محمد اجمل نے تھانا کلورکورٹ سرکل کی عوام الناس کے مسائل کے حل کے لیے آن لائن زوم ایپ پر کھلی کے چہری کا انعقاد کیا اس موقع پر ایس ڈی پیو کلورکورٹ سرکل لیسر چوز کلورکورٹ سرکل بھی موجود تھے سائلین کی کسی تعداد نے کھلی کے چہری میں شرکت کی ڈی پیو بھکر نے سائلین کے مسائل فوری حل کرنے کے حکمات جاری کیے اس موقع پر ڈی پیو بھکر کا کہنا تھا کہ پبلک سرویس ڈیلیوری کو بہتر بنانے اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آن لائن کھلی کے چہری کا مقصد دور درہ سے آنے والے سائلین کو وقت اور سفری مشکلات سے بچانا ہے منچنابات تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیہ جاری رکھنا جسمانی اور ذہن کی نشنما کے لیے انتہائی ضروری ہے اس اسلسلہ میں سالانہ سپورٹس فیسٹیبل کے بارے میں دیکھتے ہیں ٹین این نیوز کے نمائندہ احمد یار کھوکر کی یہ ریپورٹ کوئی اپنی فٹرنس کے لیے کرکٹ کھیلتا ہے تو کوئی حاکی اور کوئی فٹبال سے متعلق کھیلوں کو اپنی زندگی میں بڑھا دیتا ہے کھیل نہ صرف لڑکے لڑکیوں کے یہ مفید ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے کمزور ہیں آج کل کے بچوں میں چشتی پیدا کرنے کے لیے کھیلوں میں ان کا کردار ادا کروانا چاہیے تاکہ وہ چشت ہو سکیں جی اسی سلسلے میں سٹی بوائز کالج مچناباد میں سالانہ سپورٹس فیسٹیبل کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ نے برپور حصہ لیا اور کرکٹس رسا کشی لڈو فٹبال وغیرہ گیموں میں سٹوڈن نے علاقہ کردگی کا مظاہرہ کیا اور جیتنے والی تمام ٹیموں کے لیے کھلاریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر فیسٹیبل کو رنگہ رنگ بنانے اور کامیاب کروانے میں پیش پیش ادارہ حاضر کا ٹیچر آمر رفیق نے ٹیگن ان سے بات کرتے ہو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹس فیسٹیبل ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹو سٹی کالج مچناباد آج اپنے اختتام کو پہنچا ہم سٹی کالج مچناباد والوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ سٹوڈنٹس کو سوشل ایکٹیوٹیز اور انڈرویڈ فونز کا یہ جو آج کل شوشہ چلا ہوا ہے اس سے ہٹا کر ایک فیزیکل ایکٹیوٹی فرام کرنا ہے تاکہ بچے گراؤنڈز میں آ کر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ گیمز میں حصہ لیں اور اپنا لوہا منوائیں اس میں ہم نے کرکٹ بیڈمینٹن فوٹبال اس کے علاوہ بہت ساری مزید انڈور گیمز بھی رکھی سٹوڈی وائز کالج میں سلانہ فسٹیویل کے موقع پر طلبہ نے برپور حصہ لیا اور جیتنے وائے ٹیموں میں انہامات تقسیم کیے گئے احمدی ارگوکر ٹی اینڈ نیوز منچنا آباد جلال پور پیر والا میں شوہر نے بیٹے کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر ڈالا شہشن جج اختر حسین کلیار نے ملزمان کو عمر قید اور پانچ مانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی مزید دیکھتے ہیں جلال پور پیر والا سے محمد سراج آرائی کی یہ ریپورٹ جلال پور پیر والا میں اڈیشنل ڈسٹیک اینڈ سیشن جج ملک اختر حسین کلیار نے گیرت کے نام پر باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کرنے والے ملزمان کو عمر قید اور بھاری جرمانے کے ساتھ سزا سنا دی ستمبر دوہزار اکیس میں جلال پور پیر والا کے نوائی علاقے علی پور صداد بستی بکشواری میں شوہر نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کے گلے میں رسی ڈال کر قتل کر دیا تھا مقتولہ تسلیم بیوی کے والد خادم حسین کی مدیت میں تھانہ سیٹی جلال پور نے دوہزار اکیس میں مقدمہ درج کیا تھا ٹپٹی ڈسٹیک پراسیکیوٹر آبد حسین بٹی نے سٹیٹ کی نمائندگی کی جس پر ایک سال کا عرصہ سمات ہونے کے بعد اڈیشنل سیڈسٹیک اینڈ سیشن جج نے ملزمان کو عمر بھر قید اور بھاری جرمانے کے ساتھ سزا سنائی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک سیراج رینی ٹی این این نیوز جرار پور پیر والا